اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں آلو چکن کا سالن اس کے لئے میں نے پیاز لیا ہے اور اس کو میں فرائے کر لوں گی آپ نے اس کا بہت زیادہ ڈاک کلر نہیں کرنا ہے جتنا کلر آپ کو چاہیے لائٹ یا ڈاک پو اس کے مطابق آپ نے رکھنا ہے تو یہ میں نے آلو لے لیا ہے یہ چھے بڑے آلو ہیں ان کی میں نے کٹنگ کر لیا ہے اب میں ان کو فرائے کروں گی اس میں میں زیرہ ایک چٹکی زیرہ شامل کروں گی زیرے کے ساتھ ہمیں آلو کو فرائے کریں گے آج کل آلو کا ذائقہ اتنا اچھا نہیں ہے اس لئے فرائے ہو کے تھوڑا سا ذائقہ ان کا انہینس ہو جاتا ہے یہ آلو کا کلر چینج ہو چکا ہے یہ تقریباً سیونٹی پرسنٹ پوک ہو چکے ہیں اس لئے ہم اسے نکال لیتے ہیں آلو کو میں نے نکال لیا ہے اب اسی گھی میں ہم چکن کو فرائے کر لیتے ہیں اسی آئل میں ہم نے چکن ڈال لینا چکن میں نے لے لیا تھا ایک کلو اس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا تھا اب اس میں میں نے ایک پین میں شامل کر دیا اب مجھے چاہیے لیسن لیسن میں نے ایک بڑا چمچ لیا ہے اور اس کو میں نے موٹا موٹا پیس لیا ہے یہ پیسنے کے بعد ایک بڑا چمچ لیسن کا میں نے اس میں یوز کیا ہے اب ہم چکن کو لیسن کے ساتھ فرائے کر رہے ہیں چکن جو ہے اس کا بھی کلر چینج ہو چکا ہے اب اس میں ہم ہری مرچیں ایک چمچ کوٹی ہوئی اور اس میں ہم ٹوماتر کا پیس ٹال لیں گے یہ میں نے پہلے سی ٹوماتر کی پیوری بنا کر رکھی ہوئی ہے فریج میں تو وہ میں یوز کر رہی ہوں دو بڑے چمچ تقریباً یہ بن گئے ہیں دو ٹماتر جو میں نے اس میں یوز کیا ہے اب جو پیاس فرائے کیا تھا وہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اب ان تمام چیزوں کے ساتھ آپ چکن کو اچھی طرح سے فرائے کریں اب میں مسالے لے رہی ہوں جس میں ہے نمک ایک چمچ مرچ ہے وان ٹی سپون اور حلدی بھی ایک چمچ اور سیرہ بھی ایک چمچ اور میرے پاس ہے جنجر پاورڈر وہ بھی ایک چمچ اس میں میں نے شامل کیا ہے اب ہم اسے اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں تاکہ جو پیاز ہے وہ بھی نرم ہو جائے اور اچھی طرح سے اس میں گھل جائے اب اس میں میں نے آلو شامل کرتی ہیں جو آلو میں نے فرائے کی ہوئے تھے وہ تقریباً سیونٹی پرسنٹ کوک تھے باقی جو ہیں وہ چکن کے ساتھ کوک ہو جائیں گے کیونکہ چکن کو بھی ہم نے فرائے کیا ہے میں تھوڑا سا پانی اس میں شامل کروں گی تاکہ یہ پیاز اچھی طرح سے اس میں گھل جائے کیونکہ جب ہم نے شورپا پنانا ہے اس میں یہ پیاز بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا اگر اس میں نظر آئے اس طرح سے اس کو بلکل مکس کر لینا ہم نے تو یہ تقریباً مکس ہو رہا ہے اب میں اس میں پانی شامل کر رہی ہوں تقریباً میں تین سے چار کلاس پانی شامل کروں گی اب میں پانی میں بوائل آنے والا ہے اب اس میں میں میتھی کا ایک چمس شامل کر دیتی ہوں اب ہم ٹھک دیتے ہیں سالن کو یہ دیکھیں تقریباً پندرہ منٹ پکانے کے بعد یہ سالن ہمارا ریڈی ہے اب ہم اس میں دھنیا اٹھ کر دیتے ہیں ہمارا بھی پوری طرح گل چکے ہیں اور چکن بھی گل چکا ہے یہ آلو چکن کا سالن بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو سرف کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنی اچھی لکک آئی ہے یہ کھانے میں بھی اتنا ہی ٹیسٹی ہے چھوٹے اور بڑے بہت شوق سے کھاتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پیس کریں اللہ حافظ